بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کل کے دور میں اپنے ذاتی گھر کا خواب تو ہر شخص کے دل میں ہوتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ اس کا مکان دیکھنے والوں کو دوسروں سے منفرد نظر آئے اور اس خواہش کو مکمل کرنے کے لیے وہ ایک سے ایک بڑے کاریگر کس سے اس کا ڈیزائن تیار کرواتا ہے تاکہ اس کی انفرادیت نمائی طور پر نظر آئے لیکن آج کی ویڈیو میں جس مکان کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ دنیا کے ایک ایسا منفرد اور اچھوتا مکان ہے جو کہ الٹا تمیر کیا گیا ہے نہ صرف یہ باہر سے دیکھنے میں الٹا نظر آتا ہے بلکہ جب اس کے اندر جا کر لوگ دیکھتے ہیں تو اس میں پڑی ہوئی ہر چیز بھی الٹی نظر آتی ہے اس کا مکان کی چھت جو ہے وہ فرش محسوس ہوتا ہے اور جو فرش ہے وہ چھت محسوس ہوتی ہے اس کے تمام تر تفصیلات کیا ہے اور یہ دنیا کے کس ملک میں واقع ہے اس کے تفصیلات میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا مکمل دیکھیں اور آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ ایسی ہی مزیدار ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو دنیا کا یہ عجیب اور منفرد مکان کولمبیا کے صدر مقام بگوٹا سے چند منٹ کے فاصلے پر ایک دیہات ہے جس کا نام گوٹا ویٹا ہے اس میں بنیا گیا ہے اور اس مکان کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے سیاہ آتے ہیں اور جب اس کی تمیر کو دیکھتے ہیں تو داد دیئے بغیر نہیں رہ سکتے اس مکان کے اندر جا کر واقعی ملوم ہوتا ہے کہ یہ مکان الٹا تمیر کیا گیا ہے کیونکہ اس کا جو پلنگ ہے وہ چھت کے ساتھ چپکا ہوا نظر آتا ہے لیکن در حقیقت وہ اس کی چھت نہیں بلکہ فرش ہی ہے صرف فرقی ہے کہ اس کا نقشہ بنانے والے نے کمال کیا ہے اس لیے چھت فرش اور اس کا جو فرش ہے وہ چھت محسوس ہوتی ہے اس مکان کا نقشہ تیار کرنے والے کا نام فریڈز وشال ہے جس کا تعلق آسٹریہ سے ہے لیکن وہ کافی عرصہ سے کولمبیا کے اندر ہی مقیم ہے کہتے ہیں کہ جب اس نے اس مکان کو تمیر کرنے کا تصور پیش کیا تو ہر شخص نے اس کا مزاک اڑانا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ اس طرح کا اڑٹا مکان تمیر کیا جا سکے لیکن وہ اپنی دھنکے پکے نکلے محنت جاری رکھی اور دن رات کی کوششوں کے بعد بلاخر انہوں نے اپنے خواب کو شرمندہ تبیر کر دیا مکان کا نقشہ بنانے والے فریڈز وشال کہتے ہیں کہ اس کے بنیاد بنانا انتہائی مشکل تھا کیونکہ جہنپڑی نما مکان کو اڑٹا تمیر کرنا ایک نہایتی مشکل کام تھا لیکن انہوں نے اپنی انتھک کوششوں کے وجہ سے اس مکان کو تمیر کر کے ہی دکھا دیا اب کرونا وبا کے دوران لوگ دور دراز علاقوں سے اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور دیکھ کر تفریح کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں دوستو یہی بات ہے کہ جب انسان کسی کام کا ارادہ کر لے تو چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو ساری دنیاوں سے بے وکوف کہے چاہے جو بھی کہے لیکن اگر وہ دندات محنت جاری رکھتا ہے تو آخر ایک نہیک دن وہ اپنے مقصد میں کامیاب ضرور ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس شخص نے دنیا کا منفرد اور اچھوتا ترین الٹا مکان تمیر کیا اور تمیر اس طرح سے کیا کوہ ہے تو وہ سیدھا ہی لیکن کچھ اس طرح سے اس کی جو نقشہ سازی اس نے کی ہے کہ لوگوں کے لیے تفریح کا سمان بھی ہے اور رہائش کے لیے ایک مکمن مکان بھی موجود ہے